تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اپنا وادی دیسا کا ڈرپ اور کچھ بولو سیم تم بھی ہماری خوبصورت راستہ تھا ہر چیز انجوائے کرتے ہوئے جائے دیکھتے ہوئے اور ابھی ہم لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں وادی دیسا میں کافی کلوز ہو گئے تھے چیز جگہ سے گزرتے ہوئے یہ ٹرک والا بلکل ہی ہمارے آگے ہیں سارا نقشہ خرابتے ہیں ویو پر بات کر رہا تھا اور بس اب ہم پہنچنے والے ہیں بہت کلوز تھے اور یہاں ہم وادی دیسا میں انٹر ہو گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آگے جا کے آپ لوگوں کو اور بھی دکھائیں گے یہ تو صرف سٹارٹ ہے اور یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ریزارٹ جس کے باہر ٹین ٹگا ہوا تھا کچھ لائٹس تھی جو کہ رات کے ٹیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور یہاں پہ کچھ سٹنگ ایریا تھا اور اس طرح سے یہ پورا گارڈن تھا بیک سائٹ پہ اور اس میں اس کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ روم ہے کچن ہے لیونگ ایریا لیونگ ایریا تھا اور دو بیڈرومز تھے جس میں ایک بیڈروم میں ای گیس ٹری بیڈز تھے اور ایک میں کنگ سائز بیڈ تھا اور یہ پیچھے جس نے میں آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے گارڈن ہے تو یہ وہی گارڈن تھا اور یہ میں ہوں جو پورا ایکسپلور کر رہی ہوں آتے کے ساتھی مجھے شوق ہے آتے کے ساتھی جو ہے ساری چیزیں دیکھنے کا کہ پیچھے اور کیا کیا ہے لیکن اتنا کچھ خاص نہیں تھا بس اس طرح سے گارڈن تھا پھر یہ رات کے ٹائم ہم تھوڑا باہر آئے سٹور کی طرف اور یہاں پہ کچھ ویشٹیبلز تھی جو ہم نے سوچا کہ ہم صبح کے برکفاسٹ کے لیے لیتے ہیں اور رات کا تو ہم نے آرڈر دیا تامندی کے لیے اور وہ ہماری مندی بن کر آگئی تھی تو یہ ہمارا ڈینر ہو رہا ہے اور ڈینر کے بعد پھر ہم نے تھوڑی سی جو ہے محفل لگائی اور یہ تبلہ بجانے کی کوشش تھی جو کہ ناکام رہا تو ہم نے سوچا کہ ہم گاڑی اندر لے آتے ہیں اور پھر گاڑی سے سانگز چلائیں گے اور تھوڑا سا انجوائمنٹ کریں گے کیونکہ سپیکر کوئی بھی نہیں لے کر آیا تھا اور ٹھرنڈ بہت ہو رہی تھی تو ہم نے یہاں پہ آگ جلا لی تھی اور اس سے جو ہے کافی وام فیلنگ آ رہی تھی اور یہاں پر جو ہے بچوں نے انجوائمنٹ کی کافی دیر تک ڈینس وغیرہ کیا ہم سب کو انٹرڈینڈ کیا اور بہت مزہ آ رہا تھا اور ہم لوگ نے کچھ زیادہ ایکٹیوٹی نہیں نکالی ہوئی تھی کیونکہ صبح ہمیں جانا تھا 3 آرز کی آف روڈنگ پہ اصلی جو وادی دسا ہے وہ دیکھنے کے لیے تو ہم لوگ سب بس ریسٹ کر رہے تھے چل کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بلکل فریش رکھنا ہے صبح ہم سب کو جیپس میں جانا ہے آف روڈنگ کے لیے تو وہ بھی ہم آپ کو بس آگے چل کے دکھاتے ہیں جو ہماری جیپس وغیرہ آئیں گی کل مارننگ میں اور جب ہم لوگ صبح سو کے اٹھے تو یہاں پر کچھ ڈاگیز نے ہمارے شوز لے کر بھاگ گئے اور ایک ایک پیر انہوں نے ادھو ادھو پھیک دیا تو میں وہی ڈونڈنے کے لیے نکلی ہوئی تھی اور ویسے تو مل گئے تھے لیکن ہمارے ساتھ جو ایک انکل تھے ان کا نہیں ملا تھا ان کا پیر پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا تو وہ پھر بچارے سینڈلز میں ہی رہے تھے پورا ٹرپ تو باقی دو تین لوگوں کے مل چکے تھے کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں ادھو ادھو پھیک دیا تھے رات کو ہم نے باہری سارے شوز اتار دیا تھے اندر رکھنا ہم لوگ بھول گئے تھے خیر پھر یہ ہم لوگ ریڈی ہو گئے آف روڈنگ کے لیے یہ میں ہوں اور وہ کار میں میری ہسپنڈ ہیں اور یہ جیپ سماری آ گئی تھی اور اب ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون کہاں کس طرح بیٹھے گا بس وہی ڈیسائیڈنگ ہو رہی ہے اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن موسیقی 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 مجھے واپس لے جاؤ مجھے واپس لے جاؤ مجھے واپس لے جاؤ مجھے واپس گھر جا لے مجھے نیچے اتار دو بھائی مجھے نیچے اتار دو پاس سو دادا لے بھائی یہ غلط ہوگی استاد استاد یہ غلط ہوگی ہمارے ساتھ سو دادا لے مجھے واپس 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 لے سو اس جیپ کو بک کروانے کے بعد یہ لوگ تین سٹاپس پہ لے کے جاتے ہیں اور تینوں ہی بہت ہی خوبصورت سٹاپس تھے یہاں پہ ہم لوگ رکے رہے تھے یہ ہمارا آگیس لاس سٹاپ تھا تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے تھوڑی سی ٹریکنگ سٹارٹ کر دی ہے جو کہ بہت ایزی تھی سمپل ہے لیکن جو ویدر تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا نہ زیادہ سردی تھی نہ ہی گرمی تھی بہت بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سینریز دیکھ کے آنکھوں کو بہت زیادہ فریشنس مل رہی تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور جیپ کا مزہ آپ لوگ انہیں دیکھا ہی ہوگا کس طرح سے ہم لوگ انجوائے کرتے ہوئے جیپ میں آئے ہیں یہاں تک اور یہ سینریز دیکھنے کے بعد تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور آگے بھی چلتے ہیں اور آگے دکھاتے ہیں اور آگے ہم نے کیا کیا فن کیا ہے اور واپس آنے کے بعد کچھ تھوڑا سا نیپ لے کر فریش ہو گئے تو ہمارے ہوتیل کے پاس میں ہی ایک بہت پیارا سا پارک تھا تو میں وہاں پر ڈرائیف کر کے گئی ہوئی تھی اور دیکھ کر آئی تھی کہ جگہ اچھی ہے یہ پارک بہت ہی کمفرٹیبل وغیرہ ہے تو پھر ہم لوگ جا کر پچوں وغیرہوں کو بھی لے کر آئیں کیونکہ ہمارے ساتھ اور موسٹ فور ٹو فائیف فیملیز ہمارے ساتھ تھی تو یہاں پہ ہم نے لوکیشن دیکھ لی تھی اور ہم واپس جا رہے تھے کہ ہم سب کو لے کر آتے ہیں تیار وغیرہ کر کے بچوں کو ریڈی کر کے تو بس ہم لوگ ابھی واپس ہوتل جا رہے ہیں میں گاڑی میں اپنی فرینڈ کو کچھ بتا رہی تھی سو یہاں پہ ہم اپنا ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ اب واپس جا رہے ہیں ہمارا ڈریفت دسائر کا ختم ہو گیا ہے اور آئی ہوب آپ سب کو اچھا لگا ہوگا ہمارا ویلوگ تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں دوسرے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے حیال رکھے گا اللہ حافظ